بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش آپ نے دیکھا رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو علم دین کے نور سے منور فرمائے مدنی چنل دیکھتے رہیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام رسول آپ یہاں کیسے ہیں عبدالحبی بھائیہ اللہ کا شکر ہے مگر آپ یہاں کیسے ہیں آئیے آئیے قریب آئیے اتنی جلدی غلام رسول آپ تو بڑے تیز ہیں اور سنائے کیسے آنا ہوا عبدالحبی بھائیہ آپ ذہنی ازمائش کرتے ہیں نا آج میں آپ سے ذہنی ازمائش کروں گا اللہ میرے پہلے سوال ہے محراج شریف کا واقعہ کب پیش آیا شبہ محراج کا جو واقعہ ہے یہ ستائیس رجب المرجب کو پیش آیا سبحان اللہ آپ کا جواب تو بالکل درست ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ مشکل ہو اچھا چلیں رہا بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفریں مرات سے پہلے کیا کوئی خاص واقعہ ہوا تھا ہم واقعی سوال تو بڑا ٹویسٹ آپ لائے ہیں پیارے آقا علیہ السلام جب اس سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ کا شکے صدر ہوا تھا یہ شکے صدر کیا ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک سینے کو اس رات کھولا گیا اور اس میں نور کی برسات کر دی گئی نور بھر دیا گیا اب ایک اور سوال یہ بھی مشکل ہے ہم فرمائیے اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اور کون کونسی سواریوں میں سفر فرمایا اس سفر میں میرے آقا علیہ السلام نے پانچ سواریوں پر سفر فرمایا اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک پیارے آقا علیہ السلام براغ پر سواری کر کے گئے پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نبی پاک علیہ السلام نور کی سیڑھیوں کے ذریعے گئے پہلے آسمان سے ساتھویں آسمان تک فرشتوں کے بازوں پر سفر فرمایا ساتھویں آسمان سے صدرت المنتحہ تک نبی پاک جبریل امین کے بازوں پر سفر کر کے تشریف لے گئے اور صدرت المنتحہ سے قابہ قوسائن تک رف رف پر میرے آقا علیہ السلام نے سواری کی اللہ اللہ اپا جواب بھی کل درست ہے سبحان اللہ عبدالعبی بھائی ایک اور سوال ہے جی فرمائیں اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نماز کی امامت فرمائی اس کی تفصیل تو بتائی ہے بیت المقدس جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں پر سارے انبیاء صفے بنا کر کھڑے تھے اور پیارے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور میرے آقا نے وہاں پر امامت فرمائی میرے آقا امام الانبیاء جو ٹھہرے ہیں سنائے آپ کو تو بہت اشار یاد ہے تو آلہ حضرت کا اس واقعے کی حوالے سے کوئی شعر جو سنا دے آپ نے تو لگتا ہے اب سیگمنٹ اشکے بول شروع کر دیا ہے چلیں آپ کو شعر سناتے ہیں آلہ حضرت کا نماز اقصہ میں تھا یہی سر عیاہو مانا اول آخر ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے عبدالعبی بھائی جواب تو آپ کے سارے ہی ٹھیک ہے لیکن تحفہ میں نہیں آپ دیں گے مجھے بیسے بڑے کمال کہے ہیں آپ غلام رسول بھائی سوال کے جواب میں درست دوں اور تحفہ بھی آپ لیں گے جی جناب لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے آپ کوئی کتاب تحفہ میں دینی ہے فیضان مہراج مگر وہ کتاب تو مکتبت المدینہ پر ہوگی نا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں میں ابھی گیا اور ابھی آیا ارے ارے کمال ہے ہوک بھی آگیا یہ دیکھیں فیضان مہراج کتاب یہ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ ضرورت دکھائیے بہت پیاری کتاب ہے مدنی منو مدنی منیو مدنی چل کے ناظرین مہراج کا مہینہ آگیا ہے مہراج شریف کا یہ واقعہ کیسے ہوا بہت کچھ اس میں موجود ہے تو آج یہ تحفہ میرے صحیح جواب درست ہونے پر ہمارے غلام رسول کو دیتے ہیں جی غلام رسول اب یہ آپ کے لئے تحفہ ہے اب آتے رہ کریں ہمارے منج پر بھائی جی جی بلکل انچاللہ عز و جل لیکن یاد رہے اگلی بار سوال میں نے کرنے اور جواب آپ نے دینے ہیں یہ تو انہی والا وقت ہی بتائے گا اللہ غلام رسول آپ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا چلیں بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ